ہی دیئر سسکرائب تو مائی چینل اور پرس بیل آئیکن آن یوٹیوب ایپ اور نیور مس ایک اپڈیٹ ہلو گائیز این ویلکم تو مائی چینل گائیز آج کی اس ویڈیو میں میں کوئی بتاؤں گا کی کس طرح آپ اپنی ایپ کی لاغن سکرین کی یو آئی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے اگر آپ اپنی ایپ کی یو آئی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اچھلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی آپ نے اپنی ایپ کی لاغن سکرین کے ایک سکیچ بنانی ہے اس کی طرح دوستو سکیچ بنانی کے بعد اپنی نیچی ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور آپ نے اس گرین ٹیمپلیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اپنی پوٹو شاپ میں اس کو اوپن کرنا ہے دوستو ٹیمپلیٹ اوپن ہونے کے بعد آپ نے اپنی رائیڈ سائٹ پہ جانا ہے اور یہاں پر دوسرا جو لیئر ہے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ نے ڈارک کلر سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کی بگراؤنڈ کی کلر ہے آپ بعد میں اس کو سیٹ کر ستے ہیں لیکن آپ نے کچھ ایسی طرح کا کلر سیلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کو آپ کا ڈیزائن صحیح سی دیکھیں دوستو اس کے بعد آخر جو لیئر ہے آپ نے اس لیئر کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ نے اس لک کی آئیکان پر ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کو اکے کرنا ہے اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر لیں دوستو اب ہمارا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کام کرنے کے لئے تیار ہے اب اس پہ ہم اپنا یو آئی ڈیزائن کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنا لوگو امپورٹ کریں گے اپنی ڈیزائن میں تو دوستو میں نے ایک لوگو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے انٹرنیٹ سی پلٹر کی تو اس کو میں یوز کروں گا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی لوگو کو اپنی پروجیکٹ میں امپورٹ کرنا ہے ڈریک کرنا ہے اور پھر اس کو ریسائز کرنا ہے اور صحیح پوزیشن پھر اس کو ڈریک کرنا ہے مجھے یہ پوزیشن صحیح لگا تو اس کو میں یہاں پر رہنی دیتا ہوں اب اس کو ہم نے ہاریزنٹلی الائن کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں سے لوگو کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے موٹھول سلیکٹ کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو horizontally align کرنا ہے تو دوستو یہ horizontally align ہو گیا دوستو اب ہماری sketch میں next button ہے تو button کے لئے آپ نے round rectangle select کرنا ہے یہاں سے radius کی value یہاں پر آپ نے 50 set کرنی ہے اس کے بعد آپ نے center میں ایک button draw کرنا ہے یہ button route rectangle ہے تو آپ نے یہاں پر round rectangle draw کرنا ہے دوستو آپ نے اس rectangle کو center کرنا ہے اور پھر اس کو duplicate کرنا ہے اس کے copy بنانی ہے duplicate کرنی کے لئے آپ نے alt press کرنا ہے اور آپ نے اس کو drag کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا دوستو اس کے بعد آپ نے tools میں جانا ہے shapes میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ellipse tool select کرنا ہے یہاں پر ہم two circle draw کریں گے تو یہاں پر ایک circle draw کر لے اور پھر اس کو آپ duplicate کر لے جس طرح آپ نے buttons کو duplicate کیا تھا دوستو اب آپ نے اس دونوں circle کو select کرنا ہے اور آپ نے اس کو center میں لانا ہے اسی طرح اور دوستو اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا اوپر drag کرنا ہے تاکہ یہاں پر ہم تھوڑا text لکھ لے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ٹیکس یہاں پر لکھنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم بٹن کی کلر سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس پر ٹیکس لگائیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا بٹن سیلیکٹ کر لیں اور اپنی لوگو جیسا کلر اس کو دیں میری لوگو میں یہاں دو کلر ہے تو یہاں پر میں اسی کلر کا استعمال کروں گا تاکہ یہ لوگو سی میچنگ کریں باقی آپ کا ڈیزائن ہے آپ کو جو کلر صحیح لگتا ہے آپ وہی سیلیکٹ کر لیجئے دوستو اس کے بعد اپنی ٹیکس ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنی بٹن پر ٹیکس لکھنا ہے دوستو تو اس کے لئے آپ نے کنٹرول ایچ پریس کرنا ہے پہلی اس کے بعد اپنی ٹیکس یہاں پر لکھنا ہے اگر آپ کنٹرول ایچ پریس نہیں کریں گے تو آپ کا ٹیکس یہاں پر اسی طرح نہیں ہوگا تو یہاں پر میں نے لوگن لکھ لیا آپ اس کو تیمپریری سینٹر پر کر لیتے ہیں چینج کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد اپنی ٹیکسٹ کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے یہاں سے اور آپ نے اس ٹیکسٹ کو دوسری بٹن پر ڈرائگ کرنا ہے تو جیسی کہ آپ یہاں پر دیکھ رہی کہ یہ بٹن کی نیچے ہے تو آپ نے اس لئے کو بٹن سی اوفر کرنا ہے تاکہ ٹیکسٹ آپ کو نظر آئے دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہی کہ اس کی ٹیکسٹ کو ہم نے چینج کرنا ہے یہاں پر ہم نے سائن اپ لکھنا ہے دوستو آپ بلیک جو ہے وہ بلو پر صحیح نظر نہیں آرہا تو اس لئے ہم نے اس کی کلر وائٹ کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح نظر آئے دوستو آپ اس ٹیکسٹ کو ہم نے بٹن پر سینٹر الائنڈ کرنا ہے تو آپ نے بٹن کی سیلیکشن کرنی ہے اور اس کے بعد جس طرح ہم نے لوگو الائنڈ کیا تھا اسی طرح آپ نے ہریزنٹلی بھی الائنڈ کرنا ہے اور ورٹکلی بھی الائنڈ کرنا ہے تو یہ سینٹر الائنڈ ہو جائے گا دوستو آپ نے دوسری بٹن کی ٹیکسٹ کو بھی سینٹر الائنڈ کرنا ہے دوستو جب دونوں بٹن تیار ہو جائے اس کے بعد آپ نے ان بٹن کی نیچے لاؤگین ویڈ لکھنا ہے اور دوستو اس کے ٹیکسٹ پاپرٹی آپ یہاں سے چینج کر لے جس طرح بھی آپ کو اس کے اپیرنس چاہیے تو آپ یہاں سے چینج کر لے اس کی کلر میں وائٹ کروں گا اور اس میں توری سپیسنگ کروں گا تاکہ یہ اچھی طرح دیکھیں باقی جس طرح بھی آپ کو پسند ہو آپ لکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ نے اس کو الائنڈ کرنا ہے سینٹر پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے طرح دیکھیں دوستو آپ یہاں پر آپ نے گوگل کی آئیکان اور پیس بک کی آئیکان لگانی ہے دوستو دونوں آئیکان میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لی دوستو یہاں پر سب سے پہلی میں پیس بک کی آئیکان کو ڈریک کروں گا اور اپنی پروجیک میں انپورٹ کروں گا دوستو یہاں پر آپ نے اس کو ریسائز کرنا ہے اور اپنی سرکل کی اوپر یہاں اس کو لگانا ہے دوستو اسی طرح دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے کہ یہ پرپیکٹلی ریسائز ہوا ہے دوستو جس طرح آپ نے پیس بک کی آئیکان کو ریسائز کیا اسی سیم طریقے سے آپ گوگل کی آئیکان کو بھی ریسائز کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اس کو ریسائز کریں گے دوستو آپ گوگل اور پیس بک کے آئیکان پر آپ نے ایک کلپنگ ماں سپلائی کرنا ہے تک کہ اگر یہ صحیح سی ریسائز نہ ہو تو سرکل کے باہر یہ نہ دیکھیں دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہی کہ آئیکان بڑی ہے اور ٹیکس تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے تو اس لئے ہم اس ٹیکس کو تھوڑا بڑا کریں گے دوستو اس کے بعد دوبارہ آپ نے ٹیکس کو الائن کرنا ہے اور دونوں سرکل اور دونوں آئیکان کو سیلیکٹ کر کے اس کو بھی آپ نے توڑا اوپر ریک کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ نے کچھ ٹیکس لکھنا ہے اور پھر اس ٹیکس کی پروپورٹیز بھی آپ نے چینج کرنی ہے تک کہ یہ اچھی طرح دیکھیں دوستو اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سینٹر پر کرنا ہے اور ترما پیوز اینڈ پریویسی ان پالیسیز یہ دونوں جو ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے یہ آپ ٹیکس پروپورٹیز ہی کر سکتے ہیں دوستو ہمارا ڈیزائن تقریباً تیار ہونے والا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کلر ہے تو اس کو چینج کر کے یہ تیار ہو گیا دوستو ہمارا ڈیزائن تو تیار ہو گیا لیکن ابھی بھی ایک چیز باقی ہے ہوئی ہے کہ آپ نے ان سارو لیئرز کو ارگنیز کرنا ہے پروپورلی تک کہ اگر آپ بعد میں اس کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو یہ پی ایس ڈی دو اور کہو کہ مجھے یہ کوٹ کر کے دو تو ان کو بہت آسانی ہوگی کوڑنگ میں ہمارا ڈیزائن تقریباً